بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو حاصل کرنے سے مراز یعنی جائداد اگر ہماری جائداد کسی کے قبضے میں ہو تو ہم ہزاروں اپنے ریسورسز استعمال کر کے اس جائداد کو واپس لیتے ہیں تو یہ تو میرے آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم مومن کی مراز ہے تو مومن تو اپنے جو مراز اپنی جائداد جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے تا وہ دوک کرے گا علم حاصل کرے گا انشاءاللہ امید ہے کہ میری اس بات پر اب لبیق کہتے ہوئے جہاں سے بھی علم ملتا ہے آقا کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم علم کی حصور میں لگے رہیں گے انشاءاللہ آئیٹی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بنین و انسان کی حدمت کے لئے تیار کی گئیں گے بہت سی ادارے ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن کچھ نیگٹیو کچھ پاسٹیو تو آج ہم اپنے موضوعات کو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام اپنی روٹین کے مطابق شروع کرتے ہیں کمپیوٹر میں ہم نے لازٹ اپیسوڈ کے اندر کمپیوٹر کو ڈیفرنٹ ٹھیکوں سے ڈسکس کیا تھا آج ہم کمپیوٹر کے فیزیکل ویلیوز فیزیکل پارٹس ان کو ڈسکس کریں گے کمپیوٹر کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں ایک حصہ اس کا فیزیکل دوسرا نون فیزیکل ایک کو ہم ہارڈ ویر کہیں گے دوسرے کو ساپ ویر ہارڈ ویر وہ حصے جو فیزیکل ہے ساپ ویر وہ حصے جو نون فیزیکل ہے دیکھئے جو باڈی کمپیوٹر کی ہمیں نظر آتی ہے that is ہارڈ ویر سی پیو مونیٹر کیبور ماؤز یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہارڈ ویر میں آئیں گی دوسری طرف ہمارے پاس ساپ ویرز ہیں وہ انسٹرکشنز وہ پروگرامز جن کے ذریعے سے ہم سسٹم سے کام لیتے ہیں سسٹم کو چلاتے ہیں آپریٹنس سسٹم آپریٹنس سٹم وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ تمام ہارڈ ویرز کو 컨ٹرل کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ تمام ساپ ویرز کو 컨ٹرل کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم ساوپ ویر سسٹم ساوپ ویر جو ہے یہ ایک ایسا ساوپ ویر جس کی مدد سے نہ صرف یührسر کمپیوٹر سے کام لیتا ہے بلکہ کمپیوٹر ی strike سے بلکہ کمپیوٹر یوزر سے ڈیماند لیتا ہے یعنی کمپیوٹر جو ہے جب اسے کوئی کام کرنا ہے ہماری کسی انسٹرکشن پر عمل کرنا ہے اور اسے مزید کسی ڈیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈریکٹ یوزر سے تو بات نہیں کرے گا بلکہ وہ اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے اور اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ نیچٹ آگے یوزر کی طرف میسیج فالو کرتا ہے اب ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو اگر اپریٹنگ سسٹم کو ہی ہم آگے لے کے چلیں تو اپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ مختلف ہمارے جو کام ہیں ان کو سر انجام دیتا ہے لیکن اپریٹنگ سسٹم کی اقسام کے اندر ہمارے پاس دو قسم کے اپریٹنگ سسٹم ہیں ایک کمانڈ لائن اپریٹنگ سسٹم اور دوسرا وہ اپریٹنگ سسٹم جو گرافیکل یوزر انٹر فیس کے لاتا ہے جے ڈیو آئی گرافیکل یوزر انٹر فیس گرافیکل یوزر انٹر فیس کے اندر ہمارے پاس زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ تصویری شکل میں موجود ہیں اب ونڈوز میں کام کرتے ہیں ونڈوز میں تمام آئیکنز ہیں اب ونڈوز کے اندر ڈیکس ٹاپ دیکھتے ہیں ونڈوز کے اندر موز کے ساتھ کام کرتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس کمانڈ لائن اپریٹنگ سسٹم آ جاتا ہے کمانڈ لائن اپریٹنگ سسٹم جو ہے اس میں ہر کمانڈ ہمیں لکھ کے دینے پڑتی ہے اسے کمانڈ لائن اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پرامٹ ہے ڈاؤس پرامٹ جیسے ہم کہتے ہیں ڈاؤس پرامٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کمانڈ لائن ہے وہاں پر ہم کمانڈ لکھتے ہیں اور کمانڈ جو ہیں وہ آگے ٹرانسور کی جا رہے ہیں کمپیوٹر ان پر عمل کر رہا ہے اپریٹنگ سسٹم جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ عمل کروا رہا ہے سسٹم سے مختلف ہدایات جو یوزر جو ہے وہ سسٹم سے کام کروانا چاہتا ہے وہ اپریٹنگ سسٹم اس کے مطابق ساپوئر آن کرے گا ان ساپوئرز کو ڈاؤٹا فرام کرے گا ان ڈاؤٹا سے ریزرڈ جو ہے وہ آوٹ پوڈ ڈیوائسز کی طرف لے کے آئے گا اور اس طریقے سے اپریٹنگ سسٹم جو ہے نہ صرف کہ یوزر کے ہلپ کرتا ہے دوسری طرف اپلیکیشن ساپوئر جو ہے اس کی طرف سے دیا گیا کوئی میسج اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ یوزر کی طرف ڈسپلے کروائے گا لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اپریٹنگ سسٹم ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے جس کے اندر ہم کام کر سکے ایک شوٹی سی مثال ہے کہ آپ ایک سسٹم خریدتے ہیں اور اس سسٹم کے اندر اگر اپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں ہے یعنی وہ ساپوئر جسے آپ سسٹم کے اندر کام کرنے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس مجود ہے آپ داکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس مائیکروسوفت ورڈ مجود ہے لیکن آپ کے پاس جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ مجود نہیں جب آپ کے پاس اپریٹنگ سسٹم مجود نہیں ہے تو آپ اس اپلیکیشن ساپوئر یعنی ورڈ کے ساتھ آپ کام ہی نہیں کر سکتے why جب آپ کا سسٹم ہی آپ کے ساتھ connected نہیں ہے جب آپ اپنے سسٹم کے ساتھ interpret نہیں کر سکتے then آپ کسی بھی application software سے کام نہیں لے سکتے جب آپ ایک operating system آپ کے سسٹم میں loaded ہے اس کے ساتھ interpret کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو instructions ہیں ان کے مطابق آپ کے دوسرے application software ویٹس کو load کرے گا اور ان سے پھر آپ direct اپنا کام لے سکیں گے دوسری طرف کچھ ایسے کام ہیں جن کے لیے operating system کو use کیا جاتا ہے جیسے ایک application software جو ہے وہ آپ کا direct جو instructions ہیں ان کو تو وہ follow کر رہا ہے لیکن اگر اس سے کسی چیز کی ضرور پڑتی ہے مثلا آپ کو file open کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب file open کی command دیتے ہیں تو اس کے پیچھے application software ساتھ ہی operating system کو call کرتا ہے اور operating system پوری disk my computer کا پورا options آپ کی files آپ کی folders اس کے سامنے آپ کو screen پر نظر آتے ہیں اور آپ ان کو follow کرتے ہیں آپ اپنی مطلوبہ file کو حاصل کرتے ہیں اس کو open کرتے ہیں اس کے اوپر مزید کام کرتے ہیں کام کرنے کے بعد جب آپ saving point پہ پہنچتے ہیں then once again آپ کی application software system software یعنی operating system کو call کرتا ہے اور once again وہ RAM سے جو آپ کا data مجود ہے اس کو حاصل کر کے disk کے جس point پہ آپ save کرنا چاہتے ہیں آپ کو ان points کے اوپر لے کے آتا ہے اور وہ points جب آپ ان tracks پر ان sectors پر save کرتے ہیں تو یہ کام پھر سے operating system کر رہا ہے operating system جو ہے یہ basically ایک head کا کام کرتا ہے اب کسی بھی institute میں کسی بھی management میں ایک head کا ہونا تو ضروری ہے جب آپ ایک management میں head کو مختلف کام دیتے ہیں تو وہ آگے اپنے جو اس کے sub-coordinates ہیں انہیں آگے فراہم کرتا ہے تاکہ وہ انہیں حل کرتا ہے اور وہ ان کے خود جو ہے وہ supervision کرتا ہے اب یہ جو supervision وہ کر رہا ہے اس supervision کے دوران چند کام اس کے اپنے ہیں جن کو وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے اب ان supervision میں اپنے مختلف جو اس کے under کام کرنے والے ہیں وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے ان سے مدد لیتا بھی ہے اور اس سارے کام کو complete کرنے کے بعد وہ اس overall کو شو بھی کرتا ہے اسی طریقے سے operating system جو ہے وہ ایک ایسا supervisor ہے کمپیٹر کا جو آپ کے different software سے کام لے رہا ہے آپ میں مختلف software install کی ہیں آپ ان software کو استعمال کرتے ہوئے مختلف کام لے رہے ہیں مثلا آپ corel draw میں image draw کر رہے ہیں گرافک بنا بہت زیادہ load ہے تو شاید آپ کا system بہت slow کام کر رہا ہوگا یہاں پر operating system اس کے لئے کیا کر رہا ہے کہ جگہ بنا رہا ہے اب جب آپ at a time 3 4 software use کرتے ہیں تو ان کے درمیان جب آپ interact کرتے ہیں تو وہاں پر ایک software سے دوسر software کو سامنے لانے کے لیے جب آپ commands دیتے ہیں تو اس وقت بھی operating system کام کر رہا ہے جب آپ کوئی بھی software نہیں چلا رہے then آپ operating system کام کر رہا ہے operate یعنی چلانا تو operating system ہمارے system کو چلاتا ہے اس کے software اپنے خاص کام کے لیے تیار کیا گیا ایک software ہے اور اس software کے اندر آپ جس کام کے لیے آپ نے اس software کو لیا ہے نہ صرف کہ یہ اس کام کو کرے گا اس کے علاوہ بھی چند کام یہ کرے گا لیکن basic is کا کام وہ ہی ہے جس کے لیے اس کو design کیا گیا microsoft office کا ایک حصہ ہے microsoft excel ایک حصہ ہے microsoft word ایک حصہ ہے microsoft powerpoint تین different points ہیں word for documentation excel for spreadsheet accounts package اور presentation کے لیے powerpoint لیکن microsoft word میں documentation کرتے ہوئے اگر مجھے کہیں پر تھوڑی بہت گرافکس کی ضرورت پڑ گئی کوئی ایک picture اپنی document میں استعمال کرنی پڑ جائے کوئی تھوڑا board draw کرنا پڑ جائے اس کے لیے مجھے یہ facilities مجود ہیں microsoft word کے اندر میرے لیے کہ میں ان کے ساتھ کام کر سکتا ہوں اب یہ کام جو presentation software powerpoint ہے جب آپ مجھے کوئی اسیر لگانی پڑ جاتی ہے تو اس presentation کے اندر یہ سارے کام موجود ہے اسی طریقے سے excel کے اندر بھی یہ سارے کام لیکن ایک limited hurt تک ہر چیز اپنے ایک limit کے اندر ہوگی جب جس چیز کے لیے software design کیا گیا ہے اس کے اندر ایک highest آپ کے پاس text related ہر قسم کی facility جو ہے موجود ہوگی آپ اس کے اندر text کو bold کر سکتے ہیں italic کر سکتے ہیں آپ اس کا فاصلہ بڑھا سکتے ہیں آپ lines کو ایک دوسرے سے different کر سکتے ہیں مختل font style استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ page کا view change کرتے ہیں design change کرتے ہیں different چیزیں لیکن جب آپ آتے ہیں drawing package کے اندر جو Microsoft word کے اندر آپ کو تھوڑا سا ملتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس limited options ہیں آپ آنے والی picture جو آپ اندر insert کر رہے ہیں اس کے اندر آپ اس کی coloring change کر لیں گے آپ size کو بڑا چھوٹا کر تو یہ possible نہیں کیونکہ وہاں پر ایک limit ہے go کے پہلے versions کے نسبت اب کے versions کے اندر بہت زیادہ facilities ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک limited ہے اسی طریقے سے coral میں چلے جائیں یہ تمام چیزیں بھی جو ان کا field ہے یعنی designing graphic designing graphic editing picture editing یہ ان کے لیے تو best ہیں لیکن ان کے اندر اگر آپ documentation کرنا چاہیں آپ documents بنا لیں گے آپ انہیں تصویری شکل میں لے لیں گے لیکن جس طریقے سے آپ Microsoft word کے اندر documentation کرتے ہیں آپ اتنا easily documentation یہاں پر نہیں کر سکیں گے یعنی کچھ limits ہیں ہر application کی وہ ان limits کے اندر اگر ہم کوئی ایسا کام computer سے کروانا چاہتے ہیں کہ جس کی application ہمیں available نہیں تو پھر کیا کریں ان کے لیے user demand application کی ایک term use کی جاتی ہے کہ آپ ایک programmer کو خائر کریں آپ اسے اپنا مسئلہ بتائیں جس کام کے لیے جس problem کے لیے آپ software use کرنا چاہتے ہیں programmer detail کے ساتھ سب سے پہلے آپ کی problem سمجھے گا اور آپ اس problem کو حل کیسے کرتے ہیں وہ سمجھے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ work out کرے گا اور وہ computerized طریقے کے ساتھ اس کے تمام جو پہلو ہیں ان کو غور کرے گا جو حل آپ اسے بتا ہیں وہ ان کو follow کرے گا مثلا اس کا result بنائے گا اس کے لئے ایک interface تیار کرے گا data کون سا آپ کو چاہیے data کون سا جو اس میں سے required ہے جس کو use کرے گا اور وہ کس طریقے سے استعمال ہوگا اگر اس کے اوپر mathematical کام ہوتا ہے فارمول وغیرہ لگائیں گے اسی طریقے سے آپ مختلف دیگر جو آپ کے options ہیں آپ ان کو use کریں گے تو وہ تمام چیزیں جو آپ اس کو use کروا رہے ہیں programmer ان سب کو سمجھے گا اور ان کو ایک ترتیب میں رکھے گا step by step ان کو تیار کرے گا جس سے ہم IT language میں algorithm کا نام دیتے ہیں اس algorithm کے مطابق flow chart اور اس کے بعد coding مختلف steps کو عمل کرتے ہوئے وہ ایک program جو وہ تیار کرے گا اس program کے results دیکھے گا debugging کا process ہوگا مختلف غلطیاں اگر نکلتی ہیں تو وہ کون سی ہیں کہا پر ہیں جب ایک proper application تیار ہو گئی آپ کی demand کے مطابق یا user demanded application اس کے بعد اس complete کر دیا جائے اس طریقے سے یہ ایک upgration کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ اگر کل کو آپ اسی application میں کو تبدیلی کروانا چاہتے ہیں یا ایک نئی application بنوانا چاہتے ہیں تو یہ ایک process چلتا رہتا اپلیکیشن سافٹوئرز میں ایک packaging سافٹوئرز آگئے جیسے Microsoft کا office ہم نے ڈسکس کیا اس کے اندر مختلف options ہمارے پاس موجود ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس user demanded جو ہمارے سافٹوئرز ہیں وہ آگئے یعنی user نے اپنے demand میں ایک application سافٹوئرز جو تیار کروایا اور وہ software use ہو رہا میں اس میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں مختلف educational software ہیں جو مختلف school کے اندر استعمال ہو رہے ہیں banks کے اندر استعمال ہو رہے ہیں مختلف stores جو use کر رہے ہیں اس طرح سے ہمارے different جو programmers ہیں وہ different levels کے اوپر جو software design کرتے ہیں اس طریقے سے ایک ہمارے پاس interface آجاتا ہے web pages کے اندر بھی مختلف قسم کے applications جو ہیں وہ design کی جاتی ہیں مختلف قسم کے جو ہمارے demands ہیں ان کے مطابق applications بن جاتی ہیں جیسے e-commerce base اگر آپ dynamic website بناتے ہیں تو وہاں پر آپ online shopping کرتے ہیں credit card کے شاپنگ کرتے ہیں آپ کا جو buyer ہے وہ جیسے ہی آپ کی website کو visit کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو اگر چیز پسند آتی ہے تو اس چیز کو click کرتا ہے وہاں سے آپ کو اپنی payment کے لیے card provide کرتا ہے آپ اس payment لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز آپ اس کو supply کر دیتے ہیں ان چیز کے اپر انشاءاللہ next programs کے اندر ہم ڈیٹیل سے ان چیز کو discuss کریں گے اب آتے ہیں تھوڑا hardware کی طرف hardware computer کے different physical parts میں hardware کو آگے مزید دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک input جو ہے وہ جب ہم data computer کو provide کر رہے ہیں instructions computer کو provide دوسرا computer جب result بنا کے ہمیں provide کر رہے ہیں تیسرا حصہ ہم بناتے ہیں جو کہ computer یعنی وہ process جو ہم نے عمل کروانا ہے وہ جس جگہ پر complete ہو رہا ہے جس ہم processing unit یا central processing unit کا نام دیتے ہیں CPU جس عام لفظوں میں computer کہا جاتا ہے تو یہ تین حصے ایک حصہ computer کو دیتا ہے ایک حصہ computer سے لیتا ہے اور ایک حصہ جہاں پر computer کام کر پائے اب اس میں مختلف devices جو ہیں وہ آجاتی ہیں مثلا input کے لیے keyboard mouse mic orchestra جب آپ output پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس speakers ہیں ہمارے پاس monitor ہیں printer ہیں مختلف قسم کے outputs ہیں central processing unit یعنی CPU وہ ایک machine وہ ایک ڈبا جو آپ نارمل دیکھتے ہیں جس کو آپ computer لفظ جس کے لیے بولتے ہیں اس کے اندر نہ صرف central processing unit مجود ہے بلکہ اس کے ساتھ مزید مختلف حصے ہیں جو مل کے ایک central processing unit کا کام کرواتے ہیں اب ہمارے پاس different companies کے computers ہیں اس طریقے سے different sizes میں computer مجود ہیں ایک آپ کے پاس desktop computer مجود ہے دوسری طرف آپ کے پاس laptop computer مجود ہے ایک طرف اگر آپ کے پاس local level پر single user computer ہے دوسری طرف mini computer main frame computer multi user computers وہ موجود ہیں یہ چیزیں آگئے system softwares کے اندر بھی موجود ہیں computer کو جتنا deeply آپ دیکھیں گے computer اتنا wide ہوتا جائے گا لیکن اس کی basic جو ہیں وہ تین points دینے والا لینے والا کام کرنے والا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں یہ computer ہماری روزمرہ زندگی کی طرح ہی کام کرتا ہے اب دیکھئے آپ اگر کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنا کام بتائیں گے that is your demand وہ آپ کے سوال کے مطابق آپ کے کام کے مطابق کام کرے گا processing کام complete ہوا result آپ کے حوالے کر دے گا output گھوڑ کریں تو ہمارا computer جو ہے that is based on this theory وہ بھی اسی طریقے سے کام کر رہا ہے میں نے keyboard سے یا mouse سے ایک demand جو ہے وہ central processing unit یا cpu کی طرف transfer کی اس نے software کی مدد سے اس نے hardware کی مدد سے میرے اس demand کو convert کیا results کے اندر اور اب results رہے وہ screen کے اوپر یا printer کا ذریعہ مجھے واپس کر رہا output دے رہا that means computer demands کو پورا کرتا ہے اور اس کے بعد result آپ کو دیتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات جو پچھلے program میں بھی discus کی کہ system جو ہے وہ آپ کی دیو instructions پر عمل کرے گا اگر drawing کا package نہیں ہے اگر میرے system کے اندر ایک ایسا package جس کے ذریعے سے میں تصویر کو edit کر سکھوں وہ نہیں ہے تو میں شاید وہ کام نہیں کر سکھوں گا اس کی بجا یہ ہے کہ میرا system ان instructions کو follow نہیں کر سکتا جو میں اسے دے رہا اور instructions پر follow اس لیے کر پا رہا کہ وہ instructions اس کے اندر پہلے سے مجود نہیں ہیں computer system کام کرے گا دی گئی instructions کی بیس پر جو پہلے سے ایک software ایک program کی صورت میں اس کے پاس مجود ہیں اور ان instructions کی بیس کے اوپر result بنائے گا اب بھی تھوڑی در پہلے ہم user demanded application کی بات کر رہے تھے تو user demanded application کے اندر جب programmer instructions لکھتا ہے تو وہ اپنے user کے لیے ہر facility پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس موقع پر چاہیے مثلا اگر ایک user جو ہے وہ application بنوا رہا ہے ایک store کے لیے اور اس store کے اندر ظاہر ہے کچھ چیزیں آئیں گی کچھ چیزیں وہاں سے جائیں گی کچھ چیزیں مستقل وہاں پر رہیں گی کچھ demands ہوں گی کچھ duties ہوں گی وہ ان تمام چیزوں کو discuss کرنے کے بعد اس facility جو ہے وہ system کے اندر رکھے system یعنی وہ software جو وہ design کر رہے اور اس designing کے دوران وہ ان تمام چیزوں پر کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو اس کا customer ہے یا اس کا user ہے وہ اس سے demand کر رہا ہے اس طرح سے software ہمیشہ اس چیز پر عمل کرے گا جو آپ نے اسے پہلے سے بتائی ہے جب آپ نے اسے کچھ بتایا نہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ بچے کو کچھ چیز سکھاتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے جب آپ ایک بچے کو کچھ بتائیں گے ہی نہیں تو وہ عمل کیا کرے گا ایک student جو صرف اردو پڑھنا جانتا ہے جب آپ اس کے سامنے انگلیش پڑھیں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی اسی طریقے سے کمپیٹر کو وہ انسٹرکشن پروائیڈ کر دینا کہ جو اس کے پاس ہیں ہی نہیں تو وہ کیسے ان پر عمل کرے گا لہٰذا بیسک چیز ہارڈویر کے ساتھ ساوٹویر اور ریلیٹیڈ ساوٹویر یعنی وہ اپلیکیشن جو آپ کے پروبلم کو حل کرے گی وہ وہ ہو جو آپ کے پروبلم سے ریلیٹیڈ ہو جو کام کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ اپلیکیشن کو یوز کریں گے یہاں تک تو ہم نے ہارڈویر اور ساوٹویر کو اپنے سسٹم کو بسکس کیا ابھی یہاں پر میں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پر ڈسکیشن کریں گے آپ کو آئیٹی گارڈ میں کمیز بان ہشام دیت کہتا ہے ناظرین آج کیا گے ایک ٹاپک بہت زیادہ زہر بیس ہے وہ ہے فیس بک پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ فیس بک ہے کیا پر اس کے بعد اس کو مزی ڈسکیشن کریں گے وہ ڈسکیشن جو میں آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں اصل میں فیس بک ایک ایسی سائٹ جسے ہم سوشل سائٹس کا نام دیتے ہیں ان میں سے ایک ہے جہاں پر ہم اپنے فیملی میمبرز اور اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں پرائیویسی شیئر کرتے ہیں اپنی کچھ پکچرز وغیرہ شیئر کر رہے ہیں تو فیس بک ایک ایسا ہی چینل ہے اور فیس بک کے اوپر ہمارے پاکستان سے اور دیگر مسلم کنٹریز سے بہت ہوئے جس کی بیس کے اوپر پاکستان بندی بھی لگی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ چند شر پسند جو ہیں انہوں نے مسلم امہ کو عذیت دیتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے مطلق کچھ ناظر بے الفاظ اور دیگر لیکن فیس بک پر صرف یہی نہیں بلکہ فیس بک کے مطلق اسی دوران بعض ایسے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں کہ فیس بک جو ہے وہ ایک ایسا چینل جس کو ہم بڑا ایک پرائیویس اور پرسنل چینل کے طور پر یوز کر رہے ہیں اس کے مطلق ایک فرانس سے شائعہ ہونے والا اسرائیل میکزین نامی جریدہ جو ہے وہ بتاتا ہے وہ اپنے بواسوق ذرائع کے حوالے سے اس نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل انٹیلیجنس جو ہیں وہ ان سائٹس سپیشلی فیس بک سے مسلمانوں کے مطلق انفرمیشن جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور فیس بک کے صفات کو ان کی سرگرمیاں اور سوچ و فکر تجزی لوگوں کے خیالات سپیشلی مسلمانوں کے عرب کنٹریز کے پاکستان بنگلہ دیش ان علاقوں کے مسلمان ہیں ان کے سوچ و فکر کا یہاں سے جائزہ دیتے ہیں گو کہ ہم اپنی پرائیویسی کے طور پر بات کر رہے ہیں ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکیشن کر رہے ہیں میبی آپ کا کوئی دوست جو عرب کنٹریز سے ہے وہ اپنی پرسنل بیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے میبی وہ کوئی اپنے جو وہاں پر ہونے مختلف سرگرمی ہیں ان کے مطلق بتا رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت پرائیویسی ہے تو ایسا نہیں ہے اور یہ تو ان کے اپنے گھر سے یعنی اسرائیل میگزین جو کہ اسرائیل ہن کا ہے اور فرانس سے شائعہ ہوتا ہے اس نے یہ بتا دیا کہ یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے اور اسرائیل سفیر پیریس میں انہوں نے بقاعدہ اس کے اوپر سفارتی حلقوں میں شدید درد عمل کا اظہار کیا کہ یہ جو ایک کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے اس کو شائعہ کر دیا گیا ہے ایک بڑی سپیشن انفرمیشن ہماری خفیہ جو انفرمیشن ہے اس کو شائعہ کر دیا گیا فیس بوک کے مطلب یہ انکشافات نہیں نہیں ہیں بلکہ یہ انکشافات تو کافی دیر سے آ رہے ہیں میرے کل رات ہی انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا مختلف ویب سائٹ کے اوپر تو وہاں پر مجھے چند انفرمیشن جو ملی ان میں سے یہ بھی پتا چلا کہ اسرائیل کافی عرصے سے اس قسم کے کام جو کر رہا ہے ایک انٹرنیٹ پر مجھے جو ذریعہ ملا کہ انٹرنیٹ کے خطرات نامی نیوریکس کی ایک کتاب اس کے اندر اس نے کہا کہ اسرائیلی نفسیات دان اسرائیلی نفسیات دانوں پر مشتمل ایک انٹیلیجنس نیٹورک ہے جو عرب دنیا اور خاص طور پر فلسطینی اسرائیلی تنازع کے مطلق مختلف ممالک اور لاتینی امریکہ کے ممالک پر اپنے توجہ مرکوز کرتے یعنی اس قسم کی سائیڈ کے اوپر وہ دیفرنٹ چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ جو مختلف چینلز کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ ان باتوں کو ہم تو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے دوران ہیں جو ہم نے یہاں پر شیئر کی ہیں ہمارے دوست اور یوزر جن کو ہم نے الاؤ کیا ہے صرف وہ ہی اس پر کام کر سکتے ہیں یا وہ ہی اس کو دیکھ اسی طریقے سے فیس بک کے مطلق اردن کے ایک روز نامہ الحقیقہ الدویلہ میں پشیدہ دشمن کے نام سے ایک مضمون شائع ہوا تھا اور اس نے بھی کچھ اسی قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کی گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ عرب کنٹریز کے مسلمانوں کی جو نوجوانوں کی جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہے انہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس انسائٹ سے حاصل کرتی ہے اور ان سے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا وہ اسرائیل کے مطلق کیا سوچتے ہیں وہ اپنے مستقبل کے مطلق کیا سوچتے ہیں یہ تمام چیزیں وہ نفسی چلا کہ فیس بک کے ایک اپنے ڈریکٹر جو ہیں ان کا اکاؤنٹ ایک ہو گیا تھا لہذا ان کی پرائیویسی جو ہے وہ یہ ہی تک پتہ چل جاتی ہے تو اس انفرمیشن کا آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو چیزیں صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سوچ بیچار کے کچھ اپنی اکل کو استعمال کرتے وہاں پر ایسی کوئی بھی چیز شیئر نہ کریں کہ جو ہمارے خلاف ہو میں یہاں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب اپنی پکچر اور موویز وغیرہ وہاں کا ایک میمبر تھا اور بڑے زور شور سے اس کے اوپر موویز اور جو ان کے بیانات وغیرہ ہمارے دوستوں کے آتے تھے جو ان کے مووز تھے وہ پڑھتے تھے اور ان سے بقیادہ کومنٹس کرتے تھے لیکن ایک چیز جو وہاں پر مجھے یا میری کمیونیٹی کو میرے دوستوں کو کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے فیملی پکچرز دیں وہ بھی وہاں پر شورٹ کر دیتے اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارے دوستوں تک محدود ہے ہم اپنے کالج کی دیفرن پکچرز دے رہے ہیں یہ صرف ہمارے گروپ کی پکچرز ہیں یہ صرف ہمارے تو خدارہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ کے آپ استعمال کریں ہم یہ تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ نے فیس بوک استعمال کرنا ہے کہ نہیں لیکن جب آپ استعمال کریں یا اس قسم کا کوئی بھی چینل آپ استعمال کریں تو وہاں پر نپے طول انداز میں یا سوچ سمجھ کر اس کو یوز کریں دوسری بات بہت سے لوگ یہ کہیں کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یوز کرتے رہے ہیں تو جب یہ پر بندی ختم ہوئی اور پاکستان میں فیس بوک کو دوبارہ لانچ کیا گیا میں اور میرے دوست ہمارا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ہم نے فیس بوک سے اپنے اکاؤنٹ بند کر دی خیل میں یہ پر پرسنل ایوز کو شیئر کرتے رہوں گا آگے چلتے ہیں ایک ڈیفرنٹ چیز جو ہارڈویرز میں آئے گی ویسے تو ایپل ایک کونٹنی ہے جو ہارڈویر تیار کرتی ہے ایپل نے ایک نیا ماؤس جو ہے مارکیڈ میں لانچ کیا ہے ایپل آپ یہ کہہ لیجی کہ ایک بہت creative company ہے یہ مختلف قسم چھوٹ چھوٹ devices ipod وغیرہ اور cameras وغیرہ اس کے اکثر لانچ ہوتے رہتے ہیں لیکن اب اس میں جو ماؤس لانچ کیا ہے اس میں نہ کوئی wheel ہے نہ کوئی button ہے means کہ یہ جو آپ کا application اس کے اندر mouse آپ use کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم different buttons use کرتے ہیں اس کے ایک track wheel ہوتا ہے لیکن اب جو mouse apple نے use کروایا ہے اس کے اندر اس نے wheel کوئی نہیں چھوڑا بلکہ سارا ہی touch system بنا دیا وہ touch system کے سارا کام آپ اس کو use کریں گے اور پیش پیش کر دیا گیا گیا گو کہ ہمارے پاکستان کے اندر تو ہے جلدی available نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ پہنچ چکا ہے اور اس میں ایک اور بات یہ ہے وائرلیس ہے اور بلو ٹھوٹھ اور وائرلیس ٹکنالوجی کے ساتھ لیس ہے اور اسی طریقے سے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے جہاں کمپیوٹر کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اکثر ہم فائدہ ہی بیان کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں آج تھوڑا سا ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کمپیوٹر میں سب سے بڑا نقصان جو وہ یہ ہے کہ اس کا یوزر جو ظاہر ہے فیزیکلی وہ اس سے کچھ نقصانات بھی ہوں گے سب سے بڑا نقصان نظر اور کمر یہ میں نے دو نام نہیں لیے یہ ہمارے جسم کے دو حصے جو ہیں یعنی آئی سائٹ اور بیک بون ان دونوں کا آم کا تو ڈریکٹ آپ کی منیٹر سے اور بیک بون آپ کے بیٹھنے کے سٹائل سے بہت سے لوگ جب کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایزی کرتے ہوئے اتنے ایزی ہو جاتے ہیں کہ کمر کی ہڈی ہے ریڈ کی ہڈی جو ہماری بیک بون ہے وہ بلکل ترچی ہو جاتی ہے خم کھا جاتی ہے جب دوسری طرف ہماری آنکھیں کمپیوٹر کو دیکھتے 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 تھکاوٹ اور اس کے بعد وہ ہمارے دماغ پر اثر وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے آئی سائٹ کا معاملہ جو ہے اس کے لیے لیکن پھر بھی جب آپ کمپیوٹر یوز کریں تو وقتن فوقتن اس کی سکرین سے نظر ہٹا کے اپنے اردگرد نظر گماتے رہیں دیگر محول کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی آنکھ کے اوپر جو مسلسل روشنی کا اثر ہے وہ کم رہیں بعض ماہرین چشن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اردگرد ہریالی جو ہیں اس کے ساتھ کوئی ایسا ویو ہو جہاں سے آپ کو فریش اس کا احساس ہو کہ آپ کی آنکھیں کچھ دیر ریلیکس ہو جائیں اسی طریقے سے آپ کی بیٹ بون اس کے لیے آپ کا انتہا بیٹھنے کے بعد آپ کی کمر سی دی رہے سی وہ دوست جو ٹائپنگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یعنی چیٹ کرتے ہیں یا ڈاکومنٹس ٹائپ کرتے ہیں جو اپنا یوز کرتے ہیں مختلف قسم کے گرافکس بناتے وقت جو اس کے اندر ٹائپ کرتے ہیں بکس رائٹر جو ہیں اب ان کے اکثر جب ہم لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سسٹم کی طرف دیکھ تو رہے لیکن آئیس آئیس ہمارا جو دھڑ ہے وہ گھومتے گھومتے اس قدر ہو جاتا ہے کہ ہماری بیگ بون جو بلکل کمان کی شکل میں آجاتی ہے اس وقت تو ہم بہت ایزی محسوس کرتے بیگ بون اس کے اندر مسئلہ بن گیا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ ہیں تو کمر سٹیٹ رہے سیکنڈ جو ٹائپ کرنے والے ہیں ان کے لیے آپ کی بورڈ ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے بہت زیادہ اونچہ نہ ہو بہت زیادہ نیچہ نہ ہو جو ہمارے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو کی بورڈ ہیں وہ کس لیول پہ ہوں وہ اس لیول پہ ہوں کہ آپ کے بازو جس لیول پر کنیکٹ کرتے ہیں یعنی جہاں پر آپ کا جسم بہت ایزی رہے آپ کے بازو نہ تو اپنی ہائٹ سے بہت اوپر کی طرف اٹھے نہ ہی بہت نیچے بلکہ جہاں پر آپ کی کونی یہ ٹرم لیتی ہے وہاں پر تقریبا اسی ہائٹ کے اوپر آپ کا کی بورڈ ہو تاکہ ایزی لی آپ اس سے کام کریں سیکنڈ کام کرنے کے دوران آپ کے جو ہتھیلیاں ہیں یہ یعنی ہاتھ جو یہ جب آرام دیں کہ کی بورڈ کے ساتھ ایک پینل ملتا ہے آپ اس کو لگا لیں کہ اس کے اوپر آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ جس رہے ہیں آپ جب یوز کریں گے تو آپ کا باقی جسم ریلیکس رہے گا اس طریقے سے مختلف جو ہمارے جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے کمپیوٹر یوز کرتے ہوئے ہم ان کو کم کر سکتے ہیں اصل میں ہم لوگ جب کمپیوٹر کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اکثر کم سے کم میرے لیول پر تو میرے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میں کمپیوٹر کا ایک ایڈٹ ہو چکا ہو یعنی مجھے اس کا ایک نشہ ہو چکا ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ یہ باقی نشے کی طرح سے کام کرتے ہیں لیکن ہم خود پر ان کو تاری نہیں کرنا کیونکہ جب ہم ان کو خود پر تاری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں دوسرا کوئی جو ایک نظر نہیں آتا پچھلے دنوں جنوبی کوریا کے اندر ایک ریسرچ کی گئی جنوبی کوریا وہ ملک ہے جہاں پر انٹرنیٹ 95% عبادی جو ہے وہ یوز کرتی ہے یہاں تک کہ وہاں پر سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے ایگزیمنیشن اور اپنے سبمیشن جو پروجیکٹ ہیں وہ بائی نیٹ ہو رہی ہاؤس وائفز جو ہیں وہ نیٹ بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں جو اپنے خریداری کے لیے شاپنگ کے لیے اسی طریقے سے بیزنس تو خیر ان کا سارا ہی کمپیوٹر آئیز ہے کہ بینکر جو ہیں وہ گھر سے بیٹھ کے بھی اپنے سارے کام کرنے تو وہاں پر انہوں نے سروے لانچ کیا تو اس سروے میں انہوں نے دو فیملی لیں جن کو بہ مشکل ایک ہفتے کے لیے انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ کر کے تو انہوں نے ان کو راضی کیا کہ ایک ہفتہ انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ رہیں گے گھر کے اندر تو وہ دیکھیں گے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے تو اس ایک فیملی جو کہ بینکر کی فیملی تھی دوسری فیملی بزنس من کی فیملی تھی تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ وہ بہت سے کام جو انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے نہیں کیے تھے انہوں نے وقت گزارنے کے لیے وہ کام کرنا شروع کیے کیونکہ جب وہ کمپیوٹر آئیز طریقے سے اپنے سارے کام کر رہے تھے بچے آن لائن گیمز کھیل کے اپنا وقت گزار رہے ہیں اپنی سٹیڈی آن لائن کر رہے ہیں تو بکس سے ان کا تعلق بلکل ٹوٹ گیا وہ بورڈ گیمز اور دوسری جو گیمز تھی انہوں نے کہا کہ میں دوسرے دن اپنے بچے کو صبح صبح تیار ہو گھر سے جاتے ہوئے دیکھا تو میں پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہو تو اس نے کام اپنے لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں اور ہمیں آئی ٹی یا نیٹ کمپیوٹر وغیرہ سے اپنے آپ کو الیدر کر لینا ہے بلکہ اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے پوزیٹیو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ہمیں اس سے نیگٹیو پروسیسنگ اس کو ختم کرتے ہوئے اس کو یوز کریں اب کیونکہ لیمیٹیڈ ٹائم ہے پروگرام اپنے آخری مراحل میں تو میں یہاں پر یہ بات کرتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے مسئلے سے مراد اگر آپ کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں آپ کسی قسم ہمارا ایمیل ایڈریس ہے اتاری انڈرسکور سیالکورٹ ایٹ یاہو ڈاٹ کاؤم ای ڈیوی ٹی ای آر آئی انڈرسکور سیالکورٹ ایٹ یاہو ڈاٹ کاؤم آپ کی میلز کا مجھے انتظار رہے گا اور میں چاہوں گا کہ آپ ایکٹیو پارٹ لیں اس پروگرام کے اندر اپنے سوالوں کے ذریعے سے اپنے کومنٹس کے ذریعے سے اور اگر آپ کوئی بات اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ مجھے بھیجیں انشاءاللہ آپ کے ان باتوں کو ہم دوسروں کے ساتھ بسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید نئی انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے ان الفاظ کے ساتھ اپنا اور ارد گرد سب کا بہت زیادہ خیال رکھئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم اور پین کی ٹیم کو یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ